دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رحیس خان دھاکڑ خبر بے خوف زبان بے باق اندار دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رحیس خان ایک شیر سے اپنی بات کی شروعات کروں گا جو کہتے ہیں اس آندھی میں پرنا تولا جائے گا جو کہتے ہیں اس آندھی میں پرنا تولا جائے گا آندھی آپ جانتے ہیں دیش میں اس وقت کونسی چل رہی ہے کتنے راجیوں میں سرکار ہے اور کون سینٹر میں بیٹھا ہوا ہے جو کہتے ہیں اس آندھی میں پر نہ تولا جائے گا جو اس بات پہ خوش ہیں کہ ہم سے لب نہ کھولا جائے گا انہیں کہہ دو کہ ہم توفانوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں انہیں کہہ دو کہ ہم توفانوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا اس خبر میں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں اور آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا بھارتی جنتہ پارٹی کے منتری چاہے موڈی سرکار کے ہوں چاہے وہ یوگی سرکار کے ہوں یا اور سرکاروں کے ہوں باجپا کی وہ لوگ کوٹ کے عدیشوں کا کتنا سممان کرتے ہیں کوٹ کے کوٹ کے سممان کا کتنا خیال رکھتے ہیں بات کی شروعات کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا یوگی کے منتری مکٹ بیہاری ورما نے ابھی حال فلال میں ایک بیان دیا تھا وہ بہرائیچ پوچھے انہوں نے پہلے گنگان کیا یوگی سرکار کا وکاس داو کا پھر موڈی سرکار کے وکاس داو کا گنگان کیا اس کے بعد پترکاروں سے جب بات چیت ہوئی مدہ آ گیا رام مندیر کا ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا ریس صاحب رام مندیر تو ہماری پہلی پراتھ مکتہ ہے اور سپریم کورٹ ہمارا ہے جو ورڈ ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ان کی زبان سے نکلا ویسے ہی سپریم کورٹ کو اس ماملے پہ سنگیان لینا چاہیے تھا اور مکت بیاری کو طلب کر لینا چاہیے تھا ان کی خلاب سکت کاروائی کی جانی چاہیے تھا تاکہ جو یہ میرا ہے نا اور ہمارا ہے ٹھیک ہے جو کانون کو بھی اور سپریم کورٹ کو بھی ہمارا ہے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں جن کے دماغ میں غلط فہمی ہے کہ اگر وہ ستہ میں بیٹھ گئے ہیں تو سپریم کورٹ بھی ان کا ہے یعنی کہ اس دیش میں سب چیز اب ان کی ہو گئی ہے کانون نہیں ہے کوئی انسٹیٹوٹ نہیں ہے کوئی سنسٹھائی مامنے مائنے نہیں رکھتی ہیں سب کچھ اچھکا ہے چناوائیوگن کا ہے سپریم کورٹ ان کا وہ اس طرح کی بحثہ کر رہے ہیں لیکن وہ ہوتا نہیں ہے چلیے انہوں نے تو خیر بیان دیا کہ سپریم کورٹ ہمارا ہے اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر ڈلی کے پردیس ادیعکس جو بھاجپا کے سانسد بھی ہیں اور آپ نام ان کا جانتے ہیں مانوستیواری صاحب ہیں وہ ناچنا گانا بھاجپری فلموں میں ان کا وہ سب بھی ہے ان کا انہوں نے کیا کام کیا انہوں نے تو اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کے کارنامہ کر دیا ہے سپریم کورٹ کے نیترت میں جو سپریم کورٹ کی دیکھ رکھ میں سوری نیترت کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ کی دیکھ رکھ میں جو مونیٹرنگ کمیٹی بنی ہوئی ہے اس نے جو دلی میں سیل کی ہوئی تھی گوکلپوری علاقے میں یہ وہاں پہنچے اور انہوں نے اپنی دیدہ دیلیری کا سبوت دیا اور اس سیل کو توڑ دیا یعنی کہ سپریم کورٹ دوارہ لگائی گئی سیل عوید نیرمان پر جو عوید کنشکشن پر سیل لگائی گئی تھی اس پر اس کو توڑ دیا ہے بھاجپا کے پردیش ادیعکس اور بھاجپا کے سانسد منوستیواری نے اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا صاحب کہ جو اسٹ جون کی نگر نگم ہے دلی کے اندر ایم سیڈی ہے اس جون کی جس میں بھی بھاجپا کا شاسن ہی ہے حالکہ یہ بات آپ کو اور بتا دیں کہ دلی کے اندر تین نگر نگم ہیں اور تینوں نگر نگوں پر بھاجپا کا قبضہ ہے انہوں نے ان کے خلاف ف آئی آر درج کرا دی کساب سپریم کورٹ کی مونیٹنگ ٹیم نے وہ سیل کی ہوئی تھی بھاجپا نے تا منوستیواری نے وہ سیل توڑ دی بھاجپا سانسد منوستیواری انہوں نے سیل توڑ تھی اب بتائیے بھاجپا کی نگر نگم اور بھاجپا کے سانسد کے خلاف ف آئی آر درج کرا رہی ہے اس پر آگ بھولا ہو گئے ہیں منوستیواری اور ہم آدمی پارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں صاحب کہ میں پھر دوبارہ ایسا کروں گا دیکھیں گے جہاں جہاں سیل لگی وہاں توڑوں گا کچھ کر سکتے ہو تو کریے تو کس طریقے کسی چیزوں کو پیش کیا جا رہا ہے تو اس سے میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا مجھے لگا کہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ لوگ کوٹ کا کتنا سممان کرتے ہیں چاہے وہ بھاجپا کے نیتا ہوں چاہے وہ منتری ہوں سمویدان کی سپت لیتا ہے سامسا چاہیویدھایا کو منتری بھی سمویدان کی سپت لیتا ہے اور اسی سمویدان کا یہ مزاک اڑھاتے ہیں اور اسی سمویدانک سنسطہوں کو یہ ٹھینگا دکھاتے ہیں ان کی دھجیاں اڑاتے ہیں ان کی آرڈر کی اب سوال کیا کھڑے ہو رہے ہیں وہ تھوڑا سا دیکھ لیجیے ایسا کرنے کے بعد کیا سپریم کورٹ کو کچھ نہیں مانتے ہیں یہ بی جے پی کے نیتا ان کی نظروں میں کیا سپریم کورٹ کی کوئی اہمیت رہی ہے جو راستی رازدانی دلی کے اندر بیٹھ کر سپریم کورٹ کے آدھوسیوں کی اس طرح سے دھجیاں اڑا رہی ہیں اب کیا سپریم کورٹ اب ایف آئی آر جب درج کر آئی ان پر انہی کی پارٹی کے شاسن والی ایم سی ڈی نے تو اس میں وہ آم آدمی پارٹی کو کیوں تارگیٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں دلی میں آم آدمی پارٹی کی ستہ ہے یہ بی جے پی سے آتے ہیں تو ان پر تارگیٹ کریے راج نیٹی کرنے کا موقع ملے گا ویسے یہ کوئی پہلی بار بھی نہیں ہو رہا ہے آپ لوگ جانتے ہیں سپریم کورٹ میں ماملہ ویچارہ دین ہے بابری مسجد والا پھر بھی بات کرتے ہیں کہ ہم رام مندر کا مہین نیرمان کریں گے سپریم کورٹ کا آدیش آنے کہ ہمیں چنتہ نہیں ہے یہ رسس اور بی جے پی بج رنگ دل اور وی اچ پی کے نیتا کھلے ہم یہ بیان دیتے ہیں سپریم کورٹ یہاں بھی خوش نہیں کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے ان لوگوں کو ایسے ہی چھوڑے رکھتا ہے اگر دوسری معاملے پر نظر ڈالیں تو وہ بھی دیکھ لیجئے دیپاولی لاسٹ ایئر کی بات کر رہا ہوں دیپاولی پر پٹاکہ بکری پر لوگ لگائی تھی سپریم کورٹ نے پٹاکے پھوڑنے پر روک نہیں لگائی تھی پٹاکہ بکری پر لوگ لگائی تھی اور کہا تھا کہ جو سٹوک ہے وہ ہی پٹاکے دلی کے اندر بیچے جائیں اور تازہ سٹوک نہ مگائے جائے انہی پٹاکوں کی بکری کی جائے اس لئے روک لگا دی تھی اور بکری پر اس کے بعد کیا تھا بابا رام دی بھگوہ وستر پہن کے جو بابا بن گئے آج سب سے بڑے کاروبری بن گئے دوسروں کے سب کے پروڈکٹ کو بیکار بتاتے اور اپنے پروڈکٹ کو مہان بتاتے یوگا سکھاتے سکھاتے اپنا دھندہ کرنے لگے وہ کیا گئے رہے سپریم کورٹ پر انہوں نے دھرم وشیز کے خلاف کام کرنے کا آروپ لگا دیا یعنی کہ ہندووں کے خلاف کام کرنے کا آروپ لگا دیا کہا کہ سپریم کورٹ کو جو ہے صرف یہی کا معاملہ دکھائی دیتا ہے اور دھرم کے لوگوں کے بارے میں دکھائیے اب پتاتے ہیں کیا سمسیہ ہے اور کیوں کیا ہے منوستیواری نے ایسا تو آپ کو بتا دیں ڈلی کے اندر بہت ساری کالونیوں میں عوید روپ سے ویاپاری سنسطان بنائے ہوئے ہیں جن کو کمرشیل مارکٹ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ڈلی کا جو ماسٹر پلان ہے دوہزار اکیس کا اور سپریم کورٹ نے اس کو سپر وزن کرنے کے بعد کہا کہ ریجیڈنشل ایڈیا میں اس طرح سے مارکٹیں نہیں ہوتکتی ان کو سیل کر آئے جا رہا ہے سپریم کورٹ کی ایک منیٹرنگ ٹیم اس کو سیل کر رہی ہے جس کا آپ نے دیکھا ہوگا نزارہ کہ ہزاروں لاکھوں ویاپاری سڑکوں پر اتر آئے کٹورہ لے کے ہاتھوں میں بھیق مانگی موڈی سرکار کے قلاب پر چار دوباری سرکار کے قلاب پردرشن کی یا نارے بازی کی اب چناؤ 2019 کا قریب آ رہا ہے ڈلی کی ساتوں کی ساتوں لوگ سبا سیٹے بھاجپا کے پاس آس پاس کے چار زیلوں کی یعنی کے دو زیلوں فرید آباد اور گھڑگاما اور یو پی کے نویڈا اور غازی آباد کی چار کی چار سیٹے گیارہ سیٹے ان کے پاس ہیں اب اس کا ماملے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے نیا پیترہ شروع کیا ہے منوستیواری نے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیل لگی ہوئی ہے اسے میں توڑوں گا اب یہاں ایک چیز آپ کو اور سمجھنے کی ضرورت ہے تب زیادہ تصویر کلیار ہو پائے گی دیکھیں دلی ایک کیندر ساسیت پردیس ہے اور کیندر ساسیت پردیس ہونے کے کارن جو پولیس ہے وہ کیندر سرکار کے عدین آتی ہے دلی کے اندر جو زمینوں کا ماملہ ہے پروپٹیز کا ماملہ ہے ڈی 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 وہ کیندر سرکار جو یہاں کی پردیس سرکار ہے وہ زیادہ ماملوں میں تخل اندازی نہیں کر سکتی نہ پولیس کے نہ پروپٹی کے نہ ایم سی ڈی کے جو بھی ماملے ہیں تینوں کے تینوں ان میں کوئی نہیں کر سکتی تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تینوں جگہ پہ اپنی سرکار کا ایک عدیکار ہونے کے کارن کے اندر سرکار سے کوئی کانون کیوں نہیں بنوا دیتے ہیں سیلنگ کے لیے کہ سیلنگ رک جائے موڈی سرکار کانون بنا دے جب سی ایسٹی ایکٹ کو لے کر کانون لہ سکتی ہے تو دلی کے اتنے لاکھوں کروڑوں ویپاری ہیں جن کے گھروں میں آج بھوکے مرنے کی نوبت آگئی ہے سیلنگ کے چلتے تو ان پر ان کو رہت دینے کے لیے کیا آپ کانون نہیں لہ سکتے ہیں کیا صرف بول کو ادھر سے ادھر فیکٹ کر رہا ان چیزوں کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کیا وہ صرف جملے بازی گڑ کر 2019 میں پھر سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں لیکن یہاں لاسٹ میں اپیل ہم لوگ کر رہے ہیں دھاکڑ دبر سے کہ جو لوگ سپریم کورٹ میں معاملے ویچار دین ہونے کے بعد بھی سپریم کورٹ کے خلاف بولتے ہیں چاہے وہ رام اندر مدے پہ بولتے ہیں تاویے سیلنگ مدے پہ بولتے ہیں چاہے وہ اور سارے مدے پہ بولتے ہیں ان لوگوں کے خلاف سخت کاروائے کی جانی چاہیے تاکہ نظیر بنے مسلمانوں کے بارے میں بھی تو فیصلے آئیں ٹرپل طلاق پہ سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کو ایسا امہ دھانی گھوشٹ کیا جاتا آپ نے کہیں ایک پروٹیسٹ دیکھا مسلمانوں نے کہا کہ ہم ایک پروٹیسٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ کے خلاف کوئی زبان کھولی انہوں نے مان لیا تسلیم کر لیا تھوڑا اس چیز کو بھی سمجھنا پڑے گا اور تھوڑا اس چیز کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ جب سپریم کورٹ نے کہا کہ آریکشن نہیں دیا جاتا تو جات پورے ہریانہ کو جلا دیتے ہیں یہ بھی سپریم کورٹ کے آدیش کے خلاف جاتا ہے تو سپریم کورٹ کو خود سنگیان لینا چاہیے اور جو ایسی گتویدیاں ہو رہی ہیں اپنے سممان کو بچانے کے لیے اور سنسان کے سممان کو بچانے کے لیے کچھ کرنا ضرور چاہیے اور ایسے لوگوں کی زبان پر تالہ لگانا چاہیے کیسے لگیں آپ کو خبر کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں ایسے پھر کسی سلکتے ہوئے علاستے مدے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فیلال ابھی مجھے دے اجازت